بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم اللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیپیریئر سٹارس ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ولید محمد ولید احمد ولید صاحب کے ساتھ جو نہایت ہی انٹیلیجن سٹوئنٹ ہے گورنن سپیرسنس کالج پشاور کمیسٹری دیپارٹمنٹ کے ولید احمد ایک نہایت ہونہار طالب علم ہے اور پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا ولید صاحب کی جو اس وقت اس نے تھوڑی بہت 45 سکنڈ ویڈیو کیا تھا تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس پر کمیٹس کیے لائک کیا اور اپنے تفسیریں ہمارے ساتھ شامل کیے تو ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں ولید احمد صاحب کے ساتھ کے اس کے ساتھ ہم بات کریں اس حوالے سے کہ اس نے کہا تھا کہ میں کوڑا کرکٹ سے بجلی بنا سکتا ہوں تو آج میں نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا کہ میں صرف بجلی کوڑا کرکٹ سے نہیں بلکہ میں ٹمارٹر اور پیاز سے موٹر سیکل بھی چلا سکتا ہوں اس طرح ہے اور جنریٹر بھی چلا سکتا ہوں تو سب سے پہلے یہ بتائے ولید کے جو کوڑا کرکٹ سے بجلی بنانا ہے آپ کیسے بنائیں گے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد ویلید خان بی ایس کیمسٹری سیوند سیمسٹر کا سورنٹ ہوں اور میں اصل میں چاہتا ہوں کہ ہم جو کوڑا ہے اور جو گندہ پانی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرنے یہ گندہ پانی ہم یوٹیلائز کر کے جنریٹر میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ تماٹر کے ایک سلری سی بنا کے اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ میں ہم بیٹری کنیک کر لیں گے بیٹری کو کنیک کرنے کے بعد ہم جو ہے کچھ انرڈی شیور سے کس طرح کی لیٹ کنورٹ کر لیں گے اس سرکٹ کو یا تو سیریز بھی یا تو پیرل میں کر لیں گے آپ نے جنریٹر کے بارے میں تفصیلات شروع کر دی جی چلے 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 جنریٹر میں ہم جنریٹر میں ڈالیں گے تاکہ ہمارے پاس انرڈی پریڈیوز ہو جائے جو دھوہ نکلے گا وہ پیچھے پھینکا جائے گا پولیشن ریڈیوز کرنے کے لیے ہم سپس اٹھائیں گے لیکن سب سے پہلے ایک بیسک سٹپ ہے ہم نے اس بیسک سٹپ کو پہلے کبھیل کرنے تو اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتا گندہ پانی ہے اس کو بھی پہلے یوز کر لیں کیونکہ گندہ پانی کو بھی ہم اگر یوز کر لیں گے تو شاید ہمارے پاس ایسا سپورٹنگ میڈیوم آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ولید اس طرح ہے نا کہ ولید صاحب آپ تو جنریٹر ٹماتر سے چلا سکتے ہیں کیا آپ موٹر سیکل کو چلا سکتے ہیں ہاں موٹر سیکل کو بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کی پیوری بنائے کیونکہ صورت ٹماتر نہیں کر گا جو پیوری ہوگی وہ آپ کے پاس ٹینک پہ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کوڑا کرکٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا تو آپ ناظرین کو تفصیلا بتائیں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو اور آپ کس چیز کی ضرورت ہے آپ کب بنائیں گے یہ کوڑا کرکٹ سے بجلی کوڑا کرکٹ سے بجلی بنانے میں مجھے سالوں لگ جائیں گے اس کے لئے میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں میں سیکھ رومے اس طرح سے سیکھ سیکھ کے سیکھ سیکھ کے طریقہ دریافت کر دوں گا میں یہ طریقہ سیکھوں گا پھر میں اسے دریافت کروں گا اسے بنانا کیسے میں اس کے ساتھ جتے بھی یہ پلاسٹک ویسٹ ہے اس کو پہلے لوں گا اس کو جنرلٹر میں جوں گا میں لے جاؤں گا اور اس کو پھر میں جو ہے وہ پور پلاٹ میں دالوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ اتنے بڑی پراجیکٹ آپ بنا رہے ہیں نا آپ کو تو ضرورت پڑے گی کوئی ایسی اسادیزہی کرام جو آپ کی حلپ کریں کوئی ایسی انجینئرز وغیرہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں آپ کو گائیڈ کریں تو آپ کیا چاہیں گے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے میں ایسا میں بیٹیکٹ الیکٹریکل انجینئرز کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں کیونکہ وہ چیز بھی سمجھتے ہیں کیمسٹر کی سیڈ سے میں انہیں سمجھوں گا الیٹرکل سیڈ سے وہ مجھے سمجھیں گے ٹیک ہے تو پھر کام بن جائے گا تو اس کے حوالے سے اور کوئی ٹاپک آپ کی جو اس ایشو کے حوالے سے جس کے ریلیٹڈ کوئی اور بات آپ بتا سکتے ناظرین نہیں ہے اصل میں ہم جو ہے ایسے بھی سوچ رونا کہ میں ٹائلٹ سے بھی پانی سک کر لوں ٹائلٹ سے بھی پانی چوچ لوں ٹیک ٹیک ولید ٹیک ہے ولید اس طرح ہے کہ آپ آخر میں کیا میسج دنا چاہتے ہیں تمام سٹوڈنس کے لیے اور حکومت کو آپ کیا پیغام ہے آپ کا کیا پیغام ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں میرا حکومت کو یہ پیغام ہے کہ آپ کو کھولا کر کر جلانے کی وجہ اسے انڈسٹرل سیڈز پہ لے جائیں اور انسانیریشن پلانٹس پہ لے جائیں تاکہ وہ یہاں سے الپریسیڈی پروڈیوز کر سکیں ہمارے یہاں میں بلاسٹک کوئیس اتنے زیادہ ہے کہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں تن یا من کے حساب سے پتہ نہیں لگتا کہ تکتہ ہے آپ جو دم سیڈز میں جائیں تو دم سیڈز میں سگریگیٹرز لگا لے ہیں سگریگیٹرز بسیکلی اس مشین پہ لگتے ہیں جو کوڑا الگ کرتی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ولید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ولید احمد صاحب جو پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو اپلوڈ کے تھا اور آپ لوگ انہوں دیکھا تھا اور اپنی رایا مہرسات شارکیا تھا تو اس وقت مہرسات موجود تھا اور تفصیلا آپ لوگ کو اپنی جو پراجیکٹس پر جو اس نے کام شروع کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا اور آئندہ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے والسلام موسیقی